شیوانش جی بکسر سے رادے رادے مہارات جی مہارات جی ہمیں جو بھی سوک عطفہ دکھ آتا ہے وہ ہمارے ہی کرموں کے فل سے پراربد کے روپ میں آتا ہے ایسے میں اگر ہمیں کسی ویکتی کے دوارہ کوئی سوک یا دکھ آیا تو اس میں اس ویکتی کے اس نوین کرم کو اس کے پریپیکش میں کیا یہ تیہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دوارہ یہ شب و اشب کارے ہوا ہے اور اس کے وہ کارے کو اس کے فل بھی مل جائے اب اس کو تو دیکھو بھگوان ہی جانتے ہیں کیونکہ شروعگ یہ تو بھگوان ہے لوگ کوئی اچانک ویکتی آتا ہے ہم سے پرتکولتا کر بیٹھتا ہے یہ اچانک آتا ہے ہمیں انکولتا پردان کرتا ہے تو میرے تو یہ پراردھ بن گیا میں تو یہ مانوں گا کہ مجھے جو پرتکولتا ملی یہ میرا پراردھ ہے لیکن وہ ہمارے پراردھ سے پیریت ہو کر پیٹ رہا ہے یا نوین کرم بن رہا ہے اس کا اندرینے تو بھگوان کر سکتے ہیں کیونکہ وہی سروعگ ہیں سب سروعگ یہ تو ہیں نہیں اتنا ہم جلو جانتے ہیں کہ ہمارے کرم کے ویردھ کو ہمارے ساتھ آچرم نہیں کر سکتا اگر ہم کو کوئی سممان دے رہا ہے تو کوئی کرم ہے ہمارا ہمیں کوئی اپمانت کر رہا ہے تو کرم ہے ہمارا لیکن جو سممان یا اپمان دے رہا ہے اس کا نوین کرم بن رہا ہے وہ پراردھ سے پیریت ہو کر کر رہا ہے یہ بھگوان نامتے ہیں سمجھ پڑے ہیں ہمارے بار اس کا نرینے کیول بھگوان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پیچھے کا بھی سہ ہے اب وہ نوین ہنسہ کر رہا ہے یا پراردھ جسے پیریت ہو کر کے ہنسہ ہو رہی ہے اس کے دوارا اس کا نرینے بھگوان کرتے ہیں اس لئے ساستر دھرمگرنت ایک شیما تک اس کے آگے نیتی نیتی کہہ دیتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں پورا سروگی تو بھگوان ہے وہی سروگی جانتے ہیں سمجھ رہے بہت چاہتے ہیں ہاں دوار پرانتو جب پور ابھیاس یا وکار کے وجہ سے کوئی انوچت کارے بنتا ہے تو اسے میں یہ نہیں سوکار کرتا کہ یہ بھگوان کی اکچھا سے ہوا ہے پر ایسے میں میرا کرتاپن بست ہو جاتا ہے پتہم بھگت کا لکشن ہے گون تمہار سمجھے نجدوسا جہی سب بھاتی تمہار بھروشا تمہیں چھاڑی گتی دوسر ناہی بسہ رام تن کے منماہی ید کوئی اپویتر آچرن ہوتا ہے تو یہ میرا اگیان ہے یہ میری گلتی ہے یہ میرا دوش ہے کیونکہ منگل ویدھان بھگوان کبھی اپویتر آچرن نہیں کروا سکتے ہیں اپویتر آچرن ہوتے ہیں دیہا بھی مان میں اگیان میں موہ میں تو یہ میری گلتی ہے نات مجھے ایسا بل دو کہ میں اس شریر کی گلتیوں کا پیاغ کر کے اور آپ کے چرنوں کا پورنا نوراکی بن جاؤں یہ بلکل ایسا ہی سب کے حردے میں ہوتا ہے جو بھکت ہو پورنا سمرپن کے اوڑ جاتے ہیں تو اس میں کرتا تتو رہ جاتے ہیں دیکھو اگر کرتا تتو کا لے کرنا ہے تو سمرپن کریا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ کرتا تتو تو بنا ہی ہوا ہے تو کرتا سہیت دے دو نا جیسے بکا ہوا گھر کا نوکر ہوتا ہے امچیت کاری پرہو سے پرارتھنا کرو نا پرہو سے وینے کرو کہ پرہو میرے اس اہم میں جو دوش ہے اسے نردوش کر دو مت چتہ سرودرگان مت پرشادات تریشیتی جب ہم بھگوان کو چت ترپیت کر دیتے ہیں تو بھگوان کی کرپا سے سارے دوش نشٹ ہو جاتے ہیں مت چتہ ہم جب بھگوان سے چت ہٹا کر ویسے چنتن کرتے ہیں کوئی ویسے کریا پہلے نہیں ہوتی پہلے اس کا چنتن ہوتا ہے پہلے اس کا سنکلپ ہوتا ہے ہوتا ہے نا آپ سب دیکھئے کوئی بھی کریا کرنے کے پہلے سمپورن کریا ہوگی چنتن میں پھر ایک دم لالسا سنکلپ بنے گا تب وہ بائی کریا ہوگی جھائیتو وشیان پنساس سنگات سنجایتے کاما کامات کرودھو بھی جائیتے کرودھات بھوٹ سم موہا سم موہا اسمتوی بھرما اسمتوی بھرنسات بدھنا سو بدھنا ساتھ پرنساتی ایسے نہیں ہو جاتا پہلے وشیویوں کا دھیان ہوتا ہے اس کا چنتن ہوتا ہے پھر اس کے سنگ کی ہمارے اندر لالسا پیدا ہوتی کامنا ہوتی کامنا کی پورتی میں لوب بڑھتا ہے کامنا کی پورتی میں بادھا پڑھنے پر کرودھ بڑھتا ہے موڑتا دونوں سے چھا جاتی ہے لوگ سے بھی اور کرودھ سے بھی ہانی ہی ہانی ہے تو ہم بھگوان میں چت آوشت نہیں کیے اس سمیں جب ہم بھی سہ چنتن کر رہے تھے تو ہم نے بیچار کیوں نہیں کیا کہ ہم سرناغت ہیں ہمیں سرن کا چنتن ہونا چاہے بھی سہ چنتن نہیں ہے نات بچاؤ میرا من بھی سہ چنتن کر رہے بڑیاں بن جائے مچتہ سروا درگانی آگے مد پرشادات ترشیتی میری کرپا سے پار ہو جاتا ہے پریاں ساپ کرو کرپا بھگوان کی بشواس پکا کلیاں ہوگا سمجھ رہے اگر کلیاں نہ کرنا ہوتا تو تم نمین بچے کو یہ ست گیان ہی نہ دیتے بھگوان بھگوان چاہے تے تمہارا کلیاں تو تم شادو شما گم پرابت کر رہے ہو سرناغت ہونا چاہے تے ہو نردوند عوستہ میں جانا چاہے بڑی کرپا ہے بس سان تباہو سے تھوڑی جو ترٹی ہے اس کو سمجھ لوں جو ہمارا من وشیوں کی طرف جا رہا ہے اس کو چنتن کرنے کا پورا ایک آنت اوشر نہ دیں ایک آنت اوشر اب دس منٹ آپ اسے میں ڈوب گئے ہو جو ڈوبو آ رہا ہے پھر تو گلت ہو جائے جہاں ڈوبو آ رادھا 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 وہ کہے گا چپ رہو اسے میں کچھ مت بولو ہماری بات سنو ہم تمہیں بڑا سکھ پردان کریں گے اس کے سکھ پرلوغن میں آپ مت آئیے نام چلا تیرے نام پہارو دیوستنے پھر کون آپ کو بیدھا پہ جس کے پہرے دار نام ہے پھر کہاں برشت ہو سکتا ہے بہت اچھے سازن پہ چل رہے ہو بہت اچھے بچے ہو سمال کے نکلو بیشویوں میں گلت چنٹن میں جو ہمارا سمیہ ہے اس کو ہمیں بادھت کرنا ہے بیشوی چنٹن نہیں کرنے دینا ہے اندریو کو شکشن نہیں چھوڑنا ہے وہ کیسے وہ نام چنٹن سے بھگوان کا نام جب جہاں آپ کو گندی بات رادھا 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 دیکھنا وہ جلائے گا بس سویکرتی مت دو چنٹن مت ہنے دو بھگوان کا چنٹن جہاں ہوا تو جیو بھگوداکار برتی امن بھگوان میں بودھی بھگوان میں چت بھگوان میں آنکار بھگوان میں بہت آنند کا بھی سہ ہے بہت دھائر پوروک شلتے ہو بہت صحیح چل رہے ہو بہت صحیح چل رہے ہو بھگوان کی بڑی کرپا ہے تمہارے اوپر شانت بھاو سے آگے بڑھتی چلے جاؤ کہیں کوئی دکھاوا کہیں کوئی بڑھائی کا مان کا بھاو نہ آنے پاوے تو یہ مارک میں ایک اچھے صدگریشت سنت کے روپ میں پرکاشت کر دے گا صدگریشت اندر شادتہ بہت سے گریشتی کا بہت بڑھیا بن جائے گا ٹھیک ہے آرٹی عوستی جی گوالیر سے گردیب آپ کی چڑھنے میں کوٹی کوٹی نہ مان گردیب جیسے کی آپ نے بتایا ہے کہ ہم سبھی لوگ اسٹری و پورش کی پوشاک پہنے ہوئے ہیں جب کسی کی مردی ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ وہ چلے گئے تو وہ جو چلے گئے اسے ہم کیسے پہچانے کیونکہ ہمارے اندر بھی وہ ہے تو آپ نے اپنے اندر اسے کیسے پہچانے من کے بھیکابے میں آ کر اب تک کا جیون تو بیکار ہو گیا پرنتو آگے نہیں کرنا چاہتے پہلی بات تو یہ ہے کس کا پرشن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوئی جانے جہی دے ہو جنائے سب سے پہلی بات ہے کہ بھگوان جسے گیان کرا دیتے ہیں وہ ہی جان پاتا اور جو جان جاتا ہے وہ ہی ہو جاتا ہے سوئی جانے جہی دے ہو جنائی اور جانت تمہیں تمہیں ہو جائی اب دوسری بات ہے کہ جب بھگوان ہی ہم کو جنائیں گے تو پھر ہم بھگوان کو اپنا سروش و مانے ہمارا جتنا سممند سنسار میں ہے اس کو ہم گھسیت کر پہلے بھگوان میں سب کی ممتہ تاگ بٹوری ممپد منہ باندھ بردوری پورا بھروشہ بھگوان کا ایک آشترے بھگوان کا اور نیرانتر نامجپنے کا پریاس یہ دیرگھکال نیرانتر ستکار سیویتو درڑ بھومی بہت لمبے سمیہ تک یہ سادھن چلے بھگوان کا درڑ آشترے نامجپ اور شتسنگ پھر اپنے آپ روپ ہے وہ ہمیں اپنے آپ دورا اپنا انہوہ ہوتا ہے نہ اندریوں کے دورا ہوتا ہے نہ من کے دورا ہوتا ہے وہ اپنے آپ دورا انہوہ ہوتا ہے وہ بھگوان سویم کراتے ہیں تو ہمیں بھگوان کا نامجپ کرنا ہے ستسنگ شننا ہے اور جتنے شریر کے کار ہیں وہ سب بھگوان کو ارپیت کرنے ہیں اور یہ سادھن بہت لمبے سمیہ تک بینا کوئی ٹوٹے بھگن آئیں گے پر ٹوٹے نہ ہمارا نیام تو پھر بھگوان کی کرپا کا نبوہ ہونے لگے گا ارثات یہ گیان جاگرد ہو جائے گا بینا بھجن آج کا ستسنگ سنائے جو ستسنگ سنے برمہ جی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھگوان کا نامجپ کر کے بھگوان کے دھیان سے ہی سرشتی رچنا کی سامرث پرابت کی ہے تو ہم بھگوان کا نامجپ کریں بھگوان کا اسمرن کریں بھگوان کی لیلا کتا چنے تو ہماری بودھی پویتر ہوگی تب ہم کو بھگوان کی کرپا سے گیان ہوگا ہم بھگوات شروع ہے ہمارا شروع بھگوات شروع ہے ہم الگ الگ پہچانے جا رہے ہیں سریر کے کاران نہیں نا آپ اسٹری ہیں آپ پورشوں میں بھی آپ اموک ہیں آپ اموک ہیں یہ سمایا کرت ہے نا سریر کل روپ یہ سمایا کرت ہے لیکن جو ہم ہیں جو ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے اسی سریر کا گرب میں کوئی نام تھا کیا گرب کے باہر آیا تب نام ہوا سریر کا نام ہوا نا گربہستہ سیسو کا کیا نام کوئی نام تو تھا نہیں اچھا یہ سریر چھٹا تو کیا نام وہ نام رہی تھے وہ روپ رہی تھے جو میں ہے وہ بھگوان کا ساکشات انس بھگوات سو روپ ہے وہ کون وہ میں سمجھانے کے لئے وہ کہا جاتا ہے وہ میں اب اس تتو کو جاننے کے لئے پہلے سریر کی گلت باتیں چھوڑے گلت بھوجن چھوڑے گلت آچرم چھوڑے پھر اندر گلت چنتن چھوڑے گلت شبھاؤ بدلے پہلے ہمارا یہ یہ تو پویتر ہو تب ہمارا راگ ہٹے گا جتنا ہم سے گندے آچرن ہوں گے اتنے اجیان بڑھتا چلا جائے گا اور جتنا پویتر آچرن ہوں گے ہمارا جیان بڑھتا چلا جائے گا سریر پویتر من پویتر بدھی پویتر تو پرم پویتر بھگوان کا جیان ہمارے حردن میں جاگرت ہوگا اب گندہ بھوجن کریں گندہ سریر پویتر کریں اور اس کے بعد سوچیں برحمہ گیان ہو جائے تب تو ہونے والا نہیں وہ تو ہونے اسی میں فس گئے ہیں دیکھو بہت جور کا فس ہے ہم باتیں چاہے گیان کی کریں پر سیسا میں جب ہم دیکھتے تو لگتا ہے ہم ہی ہیں اور یہ ہم ہیں نہیں یہ تو پانچ بہتی کرچنا ہے بھگوان کی مایہ کی یہ میں نہیں ہوں جو اندر ہے وہ تو شد سچیدانند میں پرماتم تتو ہے اسی کے جاننے کے لئے تو سب سادھا کے یوگی مونی مہاتمہ رات دن بھجن کر رہے ہیں بھگوان کا تو ایسا نہیں کہ نہ گیان ہوتا ہو اگر گیان نہ ہوتا ہو تو پھر سادھا مہاتمہ بھگوان کو کیسے پرابت کرے یا جو گریست بھجن کرتے ہیں بھگوان کو کیسے پرابت کرے پر بھجن کے بینا نہیں جب تک بھجن نیرنتر نہیں ہوگا شریر سمسار کا چنتن نہیں چھوٹے گا گندی باتیں نہیں چھوٹیں گے تب تک یہ گیان کیول باتوں سے ہونے والا نہیں یہ پڑھ کر کے ہونے والا نہیں پڑھ کر سنا سکتے ہو دوسرے سے تالیاں پٹ سکتے ہیں لیکن آپ اپنے مایا کی پٹائی سے اپنے کو نہیں بچا سکتے کام کروڈ لوگ مو مد مد سر جن مرتیو اس چکر سے نہیں وہ تو بھگوان گیان کراتے وہ اندر ای بود ہوتا ہے اس لئے خوب نام جب کرو بڑے بڑے سنتوں نے بڑے بڑے مہاپورشوں نے ساستروں میں سب جو یہ نیم لے لیا کہ ہر شوانس نام جب کریں گے کیا جاتا ہے رادہ رادہ کرشن کرشن رام رام جو گروہ جی نے آپ کو نام دیا ہو بار بار اس کو ابھیاس کر لیو ابھیاس بن جائے گی تو آپ چھوڑنا چاہو تو بھی نہیں چھوٹے گا ابھیاس ہے اور جس کا نیرانتر بھگوان کا چنتن ہونے لگا تو بھگوان اس سے دیب بھی جان پردان کر دیتے ہیں بھگوان پردان کرتے ہیں وہ جو اپنا نبھو ہوتا نا وہ بھگوان پردان کرتے ہیں سوئی جانے ہی جہے دی ہو جنائی بھگوان کی سرن میں ہو کر بھگوان کا نام جب کرو تب ہی جان پاؤ گی نہیں تو بہت کتھین ہے بھوک لگتی تو یہ تھوڑی لگتی کہ پرانوں کو بھوک لگ رہی مجھے لگتی ہے پیاس لگتی تو مجھے لگتی ہے یہ تھوڑی لگ رہا ہے کہ پرانوں کا دھرم ہے بھوک پیاس دیکھنا نیتروں کا دھرم ہے سونگنا گرانیندری کا دھرم ہے سننا کان کا دھرم ہے لیکن ہم یہ تھوڑی بید کر پا رہے ہیں ہم تو یہی جان رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں بول رہا ہوں میں کھا رہا ہوں میں پی رہا ہوں اتنا تنمہ ہو گیا کہ میں سوست ہوں میں گو رہا ہوں میں کالا ہوں میں بیمار ہوں میں بدوان ہوں میں 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 مایا ہی مایا سمجھ رہے ہیں ایک جگہ تھوڑی بندے بندے ہی بندے ہیں اور بلکل نہیں بندے چیتنگھن پرماتن سوروپ کو کوئی باندھ ہی نہیں سکتا پر اپنے سوروپ کو بھول کر کے ہم بند گئے خود بند گئے ہمیں کوئی مکت ہونا ہے اور وہ ہوگا کسی کے آسیرواد سے نہیں بھجن سے خوب ڈٹ کے بھجن کرو پویتر آچرن کرو گندے آچرن نہ ہو گندی سوچ نہ ہو تو اسی جن میں بھگوان کا گیاں پرابت ہو جائے گا بھگوان پرابت ہو جائیں گے ایمانو جیون ملے ہی ہے بھگوان پرابتی کے لیے موہن جی دہرہ دون سر رادے رادے مہارا جی گردیف آپ کو وارمبر گردیف پراتنا کے ساتھ جگیاسا ہے کہ مرتی ہوتے ہی جب سوکشم شریر دیکھ لیتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرتیو کے بعد کی سوچو کائے کو مرتیو کے پہلے ہی حساب کتاب کیوں نہ کر لیو لمبا کائے کو کھیچ رہے ہو مرتیو کے بعد کیا ہوتا ہے ہم مرتیو کے پہلے ہی پہلے اپنا پورا حساب کر لیتے ہیں ہمیں بات کی تو پروہ ہی نہیں کیا حساب کر لیتے ہیں من اور اندریوں کو بھگوان میں لگا دیا گیتا جی کہہ رہے ہیں بھگوان کے سری مکہ وچن ہے من مناب ہو مد بھکتو مادیا جی مام نمس کرو اگر میں یہ من عادت سو میں بدھیم نویس ہے تو نفشت سے میں یہ اتور دھم نو سنسیا یادی تو میرے میں من لگا دے میرے میں بدھی لگا دے تو میرے کو پرابت ہو جائے گا اس میں کوئی سنسائے نہیں تو جیتے جی حساب کتاب برابر کر دیا ہم پریسان ہیں مرنے کے بعد ہم کیوں آگے کے لیے راستہ رکھے ہم ساری بدھی اس بات میں لگاویں کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں شریر مرنے والا یہ کبھی نہیں بچے گا چیتن کبھی مرتا نہیں ہے عیشوران سجی ومناسی چیتن عمل یہ جو مرنے کے بعد کی یاترہ ہے یہ مرنے والے سریر میں راگ کرنے کے کارن ہے اگر یہ راگ ہٹا کر بھگوان میں لگا دو پرماتما میں لگا دو تو مرنے ہی کتم ہو گیا سریر چھوٹا اپنے بھگوان کے شروع کو پرابت ہو گیا اپنے شروع کو پرابت ہو گیا یہ آگے والی جو یاترہ کی دوڑ بھاگ سوچ رہے ہو اسے مٹانے کے لیے سوچو نا اسی سریر میں رہتے ہوئے آنند کی کیسے پرابتی کری جاتا ارے آنند چکا چک بھرا ہے سریر کا راگ کیول چھوڑو ہم جو کہہ رہے ہیں سریر کا راگ چھوڑو بولے کیسے چھوڑے بولے ہو یہ بیویک موہ بھرم بھاگا تب سب ویسے بیلاس بیراغا بیویک جاگرت ہو جائے اس کے لیے پویتر آچران آپ دیکھو جیون میں کیا پویتر آچران ہوئے کتنے گندے آچران ہو چکے ہیں اپنے لوگ سب سے آپ دیکھو نا اب وہ جو گندہ ہو چکا ہے منہ اس کو ہم کو دلنا پڑے گا ہمیں کو دلنا پڑے گا جو گندگی ہم نے پھیلائی اسے ہمیں سمیٹنا پڑے گا اب جب گندگی سمیٹنا چاہے تو گندہ من گندگی کی طرف جا رہا ہمیں ساتھ نہیں دے رہا بہت جلن پیدا ہوتی وہ کہتا ہے یہ بھوگو گر نا بھوگو تو جلن پیدا ہوتی نا اب بھجن میں بیٹھو تو پرپنچی کی باتیں کروا رہا ہے بڑی سمسے آئے نا اسی کو لڑنا کہتے ہیں یہ یدھ ہے ہم کو یہ لڑنا پڑے گا اسی جنمہ میں آنند کی پرابتی ہوگی نہیں تو سمر کتہ بن کے تھوڑی ہم بھجن کر پائیں گے سمر کتہ بن کے بھجن کر پائیں گے کیا انی چوراسی لاکھ یونیوں میں کوئی ایسی یونی ہے جس سے بھجن ہو سکتا ہے ایک کیولے منوشی یونی تو اب اپنے من کو بار بار سمجھا کر جبان سے نام جب کرو جبر جستی جدی سوہو بناو نہیں اتنا جب کرنے ہی ہے اور جب گلت پیرنا کرے من تو جبر جستی منہ کرو مت کرو گلت نہیں تو پھر درگتی ہو جائے گی بہت درگتی ہو جائے گی یہ منہی جتنی جیلیں بھری ہم بار بار کہتے ہیں منہی کے دوارہ بھری ہیں من نہیں مانا کر بیٹھے من نہیں مانا مار دیا من نہیں مانا ہم نے ایسی کریا تو جیل بھری ہے اور نرک بھوگنا پڑتا ہے تو من کو تو منانا پڑے گا من کو منالے سوئی مہاتمہ ہو چاہے گریستی میں ہو چاہے پیجاما کرتا پینسرٹ میں وہی مہاتمہ ہے جو من کو منالے من کو منانا بڑا کٹھین ہے چاہے جس دیش میں چلے جاؤ چاہے جو بھیس بنا لے ہو اگر من کو پربوں میں نہ لگا پائے منا کے تو سنساری ہی ہے پاکھنڈے ہی رہتا ہے کوئی بھگوان کا بھگت کوئی مہاتمہ نہیں رہے پاتا جب تک من بھگوان میں نہیں لگے گا من بھگوان میں تو چاہے بالک ہو چاہے برد ہو چاہے اسٹری ہو چاہے گریستو وہ بھگوان کا پورشنپنسک ناریوہ جیوچرہ چرکوئی سرب بھاو بھج کپٹ تجی موہی پرم پریے سوئی بھگوان کہے کپٹ کا تیاک کر جو نیرنتر میرا بھجن کرتا ہے چاہے اسٹری ہو پورش ہو کوئی ہو بھالک ہو برد ہو گیانی ہو اگیانی ہو بھگوان کی کرپا سے تیسام ہم سمدھرتا مرتی سنسار ساگرات اسے میں مرتی سنسار ساگر سے پار کر دیتا ہوں اب ڈٹ کے بھجن تو کرنا پڑے گا اب بھجن میں من نہیں لگتا ہے تو ہم کو جوان سے جپنا پڑے گا یہ جب بھاگے ورتتے نام تو بھیام اب ہم بول لیں رہ دہ رہ دہ رہ دہ رہ دہ رہ دہ کسی کو دھی میں اتارتے چلے اب ہی چل رہا ہے باہر باہر ابھیاس کرو تو ابھی من لگ جائے گا اور اسے لگ جاتا ہے پوچھو بیٹھے اب چل رہا ہے کوئی پریاس نہیں کوئی جان نہیں سکتا بھجن کر رہے اندر ہی اندر چل رہا ہے ابھی آنندہ نہیں لگے گا نام چل رہا ہے نا چنتا مت کرو سری چھوٹے گا بھگوان کی پراتی ہوگی ہم کہتے ہیں جب پوتر کے محس سے بہانے سے نارائن پکارا اور بھگوان کے پارساد آگے اسے بھگوٹ پراتی ہوگئی تو جان بوچ کر نارائن پکاروگے رام رام پکاروگے کرشن کرشن پکاروگے تمہارا کلیان نہیں ہو جائے گا اب وہ لے بھجن میں من نہیں لگا عیساء کیسے بھائی روپیہ جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے تو پھر مہنت چاہے جتنی پڑے ہم کو اوبر ٹائم بھی کرنے میں اتصاہ رہتا ہے کیونکہ روپیہ کی جرورت ہے تو اگر آنند کی جرورت ہے مایا مکت ہونا چاہتے ہو سب دکھوں کو مٹانا چاہتے ہو تو نام جپنا پڑے گا جبرجستی من سے جپاؤ وہ لگ جائے گا تھوڑا سا پریاس کرو دھیرے دھیرے اب عیساء تو نہیں کہ بلکل نہیں لگتا ہم کہہ رہے دس بیس منٹ تو لگتا ہوگا تو انت جنموں کا بگڑیل من دس بیس منٹ لگ گیا تو وہ ادھوڑی بات آگئے ہم دھیرے دھیرے اس کو اپنے انڈر میں کر لیں گے اس کو ہم اپنے کبجے میں کر لیں گے ہمیں نیراس نہیں ہونا پہلے بھوجن سمالو بھوجن پویتر ہونا چاہے اگر اندوسیت ہے تو پھر مندوسیت ہے ان کا بہت بڑا پروبھگوان کو ادھرم کا پیسہ اور یہ سب چوری اور گھوش اور اس طرح کے پیسے جو ہے نا یہ بندس کے بندس کو پورا ختم کر دیتے ہیں یہ پوری بدھی برشت کر دیتے ہیں اس لئے چاہے جو کوئی ہو ادھرم کے پیسے سے بچو دھرم کی کمائی سے وہ بھی اس میں بھی دو روٹی دوسروں کو دینے کی بھاؤنا دھرم کی کمائی میں اور خوب بھجن کرو اسی جنم میں آنند ہو جائے گا یہ تھوڑی سوچنے کہ مرنے کے بعد جیو کا ارے ہم مرنے کے بعد نہیں مرنے کے پہلے حساب کرنا چاہتے ہیں بسے پوچھنا کیا چاہتے تھے سکھ سریر دیکھتا ہے کہ سھول سریر تو مر گیا ہے تو کیا اس سمیں بھگوان کا چندن نہیں کرتا بلکل نہیں اس نہیں کچھ نہیں اس سمیں کوئی چندن کرما دین یہی تو خاص بات ہے اس سمیں کوئی چندن نہیں ہو سکتا اس سمیں تو بس جو جس کرم کے پرنیام سے انتیم سمیں اس کی جو اسمرتی ہوئی اسی اسمرتی میں تنمہ ہو کر اس کا سریر چھوٹتا ہے اور کرم پرنیام میں بیوس ہو کر اسے پھر بھوگ بھوگ نہ ہو چندن بھی مرنے کے بات بھی سریر چھوٹ بھی چندن وہی 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 اس تبھی تو اس کی درگتی ہوتی آگر چندن تبھی تو سوامی جی کہہ من پچھت ہے او سربی تے در لب دے پائے حری پد بھج کرم بچن رجی تے من پچھت ہے او سربی تے ست بن تا دی جان سوار اچھ رت نہ کر انہ سب تے انتہ تو ہی تجیں گے پامر تو نہ تجے اب ہی تے من پچھت ہے او سربی تے اکیلا صرف اکیلا کوئی ساتھی نہیں اور جو پاپ کرم کیے ہیں وہی کرم اس کے دماغ میں چھائے ہوئے ہیں ایک ایک کرم کا حساب اس کو پتا چلتا ہے میں نے یہ کرم کیا اس کا یہ دن ملا ہے اور بھگوان کا چنطن کیول شریر رہتے کر سکتے ہو اسی لئے تو دیوتاؤں کو درلب کہا گیا ہے منوشی دے کہا نہیں بڑے بھاگ مانوست تن پاوا شرد درلب صد گرن تن گا آپ ان شریر میں بھگوان کا چنطن نہیں کر سکتے اگر بھگوان کا چنطن کرتے رہے ہیں پورے جیون اور انتیم میں چنطن بگڑ جائے تو پھر بھگوان کا چنطن ہو جائے جیسے بھرت جی مہارات جیون بھر بھگوان کا چنطن کر رہے تھے اور ہیرن کے بچے میں چت فس گیا اب انتیم سم ہیرن کا چنطن آگ اور شریر چھوٹا ہیرن بن گئے تو آپ دیکھیں بھاگوات میں پڑھ دیکھنا ہیرن کے شریر میں بھی گنڈ کی ندی جاتا ہے اس لئے ڈٹ کے بھجن کرو سب سم 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 بھجن ہے سریر چھوٹنے کے بات کچھ چلائیں جتنا کمائے بس اتلائیں یہ نہیں کہ آپ اس سم رام بول سکو کرشن بول سکو ہری بول سکو نہیں وہ کیول سریر رہتے یہ ہی تو خاص بات ہے نہیں تو جاؤ اس سریر سے ہے بس سریر چھوٹنے اسی لئے تو کہا درلبو مانوشو دے ہو اسی سریر سے بھجن کر سکتے ہو پھر تو بھوگ ہی بھوگ ہے ایک بار بھگوان کی یاد نہیں آئے گی جندگی میں اگر بھجن نہیں کیا تو ایک بار بھگوان کی آگر بھجن کیا ہے تو ایک نام بھی حساب میں روڑا پڑ جائے گا پورے جیون پاپ کیا اور بولے ایک بار اس نے رام بولا ایک بار کرشن بولا ایک بار رادہ بولا اب اس کی انتی ہو جائے گی کیونکہ اس کا حساب نہیں ایک بار رام کا کیا فل ہے پوری ترہ بار رام بولا تو کام بن جائے ایک بار کرشن بولا تو بولے زیادہ بھجن کی بات کیوں کہ جاتی کیونکہ انتیم سمیں بھگوان کی آدھ آجائے ہم نرنتر عبیاس کریں ہمیں اگلا جن میں ملے گا پھر بھجن کرنا ہی پڑے گا ہمارا کلیان تب آپ درشن و ستسنگ ملا ہے آپ کا سنید پرابت ہے تب اس سے جینے کا طریقہ ہی چینج ہو گیا ہے پرہ جب راجہ پرکشی جیسے جیسے جیانی پرانی اس کال کی جال میں نہیں بچ پائے تو ہم جیسے آدھم پرانی بچے جائیں کس کا پرشن ہے ہاں بچے جائیں گے نام جب کرتے ہو ہر سمیں بھگوان کا نام جب دیکھو کچھ لیلائیں ایسی ہوتی ہیں جو جگت منگل کے لئے ہوتی ہے اگر پرکشت سے وہ گلتی نہ ہوتی تو سرنگی رشی کا ساپ نہ ہوتا پرکشت جی کو تو سر شکدیو منی نہ آتے اور وہ جگت کو بھاگوات نہیں ملتی اور بھاگوات میں ملتی تو کئیسے کلیان ہوتا 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 بھاگوات سنگ سناتے تھے تو بلی آوستہ میں وہ سن کر لے جی بھاگوان بدل دیتا ہے بھاگوان کی چرچہ ست سنگ جی بدل دیتا ہے تو یہ گھٹ نائیں ہوتی ہیں جیسے سنک بھاگوات بھاگوات پرابط سے کبھی کرو نہیں آتا لیکن جی بھاگوان نے بھاگوان روک دیا ان کو کرو آگیا نا سنک آدی کو سنک آدی کو کرو آگیا ان ساپ دے دیا جاؤ تین جن تک دیتی بنو کیونکہ بھاگوان کی لیلہ ہونی ہے بھاگوان کا رام آتار بھاگوان کا کرشنا آتار بھاگوان کا وارا نرشنگ آتار یہ آتار اس سے ہونے تو بڑے مہا پورشوں کے دوارہ جو کچھ ہوتا ہے وہ جگت منگل کے لیے ہوتا ہے پرکشت جی کے دوارہ جو گھٹنا ہمارے جیوان کو پویتر کر بھاگوان کی پرابطی کراتے وہاں ایسا نہیں کہ پرکشت جی کو کلکال نے پراثت کر دیا سرن میں گیرہ تھا سنے چر پرکشت جی چر جی کلیو میں سرن میں ہوں پانچ ستھان دی تھے سراب پینے والا پرائی ستری بی چار کرنے والا جوان کھیل نے والا ہنس مان سکھانے والا اور شورن چوری کرنے والا پانچ ستھانوں میں کلیو کا واس بتایا ہے اگر ان پانچ میں سے کسی ایک کا بھی سنگ ہوا تو کلیو اپنا پراباو دکھا دے گا تو یہ چیزیں کھاؤ پیو مت کسی کی چوری مت کرو نام جب کرو کہا کلیو یہاں کلیو دکھائی دے رہا ست سنگ میں کلیو دکھائی دیا ست سنگ ہو رہا تھا کلیو گئے کلیو تب جب ابھی نندہ پرپنچ شروع کر دیو تو ہم وہ کرے ہی نا کار جس کلیو ہمارے مت چڑھ جائے ہماری بدھی پر تو ہم گلت کار کرے نا تو اب ست ہی کلیو گئے بھگوان کا نام جب کر رہے ہیں دھرم پور وقت کما کے کھا رہے ہیں دوسروں کی سیوہ کر رہے ہیں اب جو پاپا چرن کر رہے ہیں بھگوان سے بیمو ہے تو کلیو تو پرکشت جی کو چھو بھی نہیں سکتا یہ لیلہ اس لئے ہی ہم لوگوں کا پرم کلیان کرنے جن کو گرب میں بھگوان کا ساکشات کار ہو گیا ان کو کلیو کیا کر سکتا ہے سواج رہلا پرکشت جی کو گرب میں بھگوان کی درشن ہو گئے جب برم ماستر اشو ستھاما نے سندھان کتنی مور خطا ہو گئے ایک گرب بھگوان کو مارنے برم ماستر کا سندھان کر دیا بچی نہیں سکتے تھے بھگوان گرب میں پرویس کر پرکشت نے گرب میں بھگوان کے درشن پائے تھے پر یہ لیلا بھگوان کے دورہ اس لئے ہوئی جگت منگل ہو جائے جگت منگل یہ سریمت بھاگوات کا جو جگت کو شرمن کرنے کا شو بھاگ ملا یہ پرکشت جی کی کر پاس سمجھ رہے نا بچہ لیکن ہم کلکار کے لوگ بہت ادھمی ہیں اتنا گیان نہیں کوئی ضرورت نہیں لیکن رام رام تو بول سکتے ہو تو بہت کوئی تو بھی کوئی باد آن اس سے بڑا کوئی گیان نہیں نام کے شدہ سے کوئی گیان نہیں نام کے شدہ کوئی تیرت ستان نہیں اگر تمہارے مکھ سے ایمانداری سے نام چل رہا ہے تو تم نشچنت ہو جاؤ نشچنت ہو جو ہماری بات سمجھ اور نام نہ جب کرے ایسے چوبیس گھنٹے چلتا ہے جھوٹ بول لے چوبیس گھنٹے چلتا ہے جن کے وہ بول نہیں سکتے چوبیس گھنٹے چلتا ہے جیسے اپنے لوگوں سے پوچھا جائے تو ایسے کہیں بھگوان جتنا کروا لیتے اتنا ہوتا ابھی چھک بھجن کرنے کو نہیں ملا من تو یہ کہتا بھگوان گھنٹے چلتا ہے تو سوتے کئی بجے ہو جھوٹے ہوتا ہے اب ہم اسے پوچھنا شروع کریں تو جھوٹا ہوتا چلا جائے گا جھوٹ بول لے چوبیس گھنٹے جن کے چوبیس گھنٹے بھجن ہوگا بولی نہیں سکتے چوبیس گھنٹے بھجن ہوتا ہے اس لئے ساو دھان بھجن کو اندر سے پکڑو پھر دیکھ لو نام جبتے جبتے سب جتنے مہاتمہ ہوئے بچہ ہم ایسے سنتوں کے درسن کی ہیں گنگا کنارے بچپن سے بابا جی ککارا نہیں پڑے کبھی ککارا ماترہ نہیں اور وید واق کیا اسے نکلتے بس کیوں دیکھو جن کو ہم ایسے سنت بھگوان کو دیکھا ہے جن کے پار رد راکش کی مالا نہیں 108 کنکر ایسے رکھے ہوئے ایسے جبتے تھے ایک اوم ایدوئی اوم ایتین اوم گاؤں کے انپر ایسے سدھ مہاتما جو بول دیں وہ ستھ ہو جائے بڑے بڑے ان کے چرنوں جب ایسے ایک اوم ایدوئی اوم کنکر سے بھگوان کا اس مرن ماتر سمپر گیان پردان کر دیتا ہے کوئی بھی بھکت بتاؤ جو اجیانی رہا ہو کوئی بھکت کا نام لیو دیکھو حنوما جی تو پرم گیانی ہے گیانی نام مگر گرنی گرون مہا گیانی گنر بس مہا مہا ہوئے پرم گیانی ہوئے کیونکہ بھگوان کا نام جب چل رہا ہے نا تو اس نام میں سب کچھ جیسے آپ رام کرشن رادха جو نام ایک دیببہ سمجھو جس میں سب گیان ہے سب بھائی بھرا ہوا ہے اب جتنا جب آپ دیکھو آپ کو تو اتنا گیان ہے کہ اور سیدھے رام نہیں بول پاتے تھے اور جب سنت کرپا ہوئی مرا مرا کہا مہان جس ہو گئے سمجھ رہے نا تو بشواص کرو یہ کتھا تھوڑی ایسا ہوا ہے خوب نام جب کرو بھگوان کو بس نام پہ تمہیں ایک آگرطہ کر لیو ہم نام پہ ہی کیول بولتے ہر پرشن کا اتر نام ہوتا ہے کیونکہ سب ساسطروں کا سار نام ہے اور یہ خوب مہاتماؤں سے سنتوں سے اور جیون بھرکا جیون بھرکا نبھو کر کے نام جو پکڑ لے تو بس پار ہو گیا اور نام جب نہیں ہے گو سوامی تل سیدہ جی کہہ رہے رام 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 جی ہے جو لو تو نجپ ہے تو لو تو کہوں جائے تی ہوں تاپ تپ ہے جب تک جوان سے بھگوان کا نام نہیں جپ ہوگے بھاگ کے کہیں چلے جاؤ کے دار ناد بدری آئے تو دھام ہے بھجن نہیں ہے تو آنند نہیں آپ دیکھ لیو اور بھجن ہے تو سوچ آئلہ میں بیٹھے ہو اور بھگوان کے دھیان میں تم مست ہو نام چل رہا ہے تو وہیں رونا آجائے گا پویتر جگہ ہے لیکن پرم پویتر بھگوان کا اسمرن ہو رہا ہے وہ ہی آنند آئے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں بھگوان نہیں ہے بیچار کرو سروت ہوگے تو کلیوگ آپ کا سایوگ کرے گا جب آپ برے آچرن کروگے تو کلیوگ آپ دیکھو ہم ایسے سمجھو جیسے ہماری بھارت سرکار ہیں اور پولیس بیوستہ ہے نا اگر آپ صحیح چل رہے تو آپ پولیس سپورٹ کریں گے وہ ہماری رکشہ کر رہے اور وہ ہمیں پٹائی کر جیل بیت دیں گے ہے کی نہیں تو کلیوگ جو ہے پٹائی کر نرک بیجتا ہے ان کو جو بھگوان سے بیموک ہیں مدیرہ پیتے ہیں بیوچار کرتے ہیں مانس کھاتے دوسرے لوگوں کو چھینہ جھپٹی مار پیٹ ہنسہ ایسے کو اور جو نام جب بیوچار چھویس گھنٹے نام کرتن کرنے سے پرابت ہو جائے گا یہ ہم ساس تری بیاس دیو جی نے کلیوگ کی جے 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 جو بڑی تپس شاہیں کرنے پر ہزار ہزار ورس پھل ملتا تھا چھو گھنٹے بھگوان کے نام کرتن سے مل جائے گا کلیوگ کا بہت بڑا پراب ان یوگوں میں من سے پاپ ہوتا تو نرک کی پرابتی ہوتی تھی اور کلیوگ میں من کا پاپ نہیں لگتا پر من کا پنی لگ جاتا ہے کلی کر ایک پنیت پرطاپ مانس پنی ہوئی اور نہیں پاپا کلیوگ کا بہت بڑا پرطاپ اس میں دوست بھی ہے تو گن بھی ہے تو اگر ہم بھگوان کی سرن میں تو گن والا کلیوگ ہمیں سایوگ دیتا ہے اور جب بھگوان سے بیمک ہوتے پاپ چرن کرتے تو پھر پٹائی کرتا درگتی کروا دیتا ہمیں ڈرنہ نہیں کلیوگ میں بہت کے انگ اٹھے کے بلکہ کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کے دس ہزار ورس تک تپ اشیاء کر رہے تب کہیں ان کے آرات دیدیو پرسند ہوتے اور یہاں چوبیس گھنٹے نام کرتن کر رو دیو بھگوان کو پکارو دیکھو آنند کی انہو ہونے لگے گی ہم آپ کو کہہ اور گیان کی ضرورت نہیں اپنے آپ گیان آ جائے گا جو پڑھ لکھ گیان ہوتا اس سے مایہ پر ویجی پراپت نہیں کی جا سکتی جو ہردے سے گیان ہوتا اس سے مایہ پر ویجی پراپت کی جاتی نہیں تو پڑھ لکھ سب مایہ پر ویجی سیوہ کرنے والے جو بھجن کرنے والے سمات کی سیوہ کرنے والے ان کی حردے میں جو گیان ہوگا وہ سدھ ہوگا جو نشکام بھاؤ سے کرتے ہیں اور جہاں پر وچن ہے سکامتہ ہے روپیہ پہ سامان پر یہ چیز الگ ہوگئی یہ بھگوت پر اپت یہ سبج رہے تو نام جب کرو خوبانند سرو کہیں کوئی کلی یوگ نہیں آپ برے آچرن کرو کلی یوگ ہے تو ہمیں نام جب کرنا اچھے آچرن کرنا بھگوان کی چریتر سننا ہے اور بھگوان سے جوڑے رہنا ہر سمیں سبج سیچ کپرشادي آب 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 موسیقی 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 اور وہی انتر میں بیٹھ کر کے اپنے رس کا پان کراتے ہیں اپنے لوگوں کی سامرت نہیں ہے اپنے تو ان کی آفش ہیں اپنے جتنے داشت جانے ہیں وہ کسی بھی آفش میں آ کر بول سکتے ہیں نمیت تو وہ کسی کو بنا لے کیونکہ جو بھگوڈ رش ہے یہ جیو کی سامرت نہیں کی دے سکے یہ اس کی ہی سامرت سے ہے وہی آ کر کے ہردے میں پرکاسید کرتے ہیں اور وہی اپنے سوروپوں کو پان کرواتے ہیں نمیت ماتر کے ہل وہ ایسے کرتا کیول پرکوی ہے کنچن ماتر جیسے ادھر جہاں کر کے دیکھا جائے نا تو کنچن ماتر کہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہی بیٹھ کر کے دیکھنے والے کہ تو سروس ہاں بس یہ وہ دیکھ لے کی درستی ہے تو اسی لئے مطبع ایک سنکوچ سا لگتا ہے جیسے ابھی انہوں ایسا کچھ سنکوچ سا لگتا ہے کہ پربو آپ جان نہیں پا رہے ہو آپ کیوں ساونڈ کو دیکھ رہے ہو اندر کی چپ کو نہیں دیکھ رہے ہو اندر جو چپ ہے وہ کیول پربو ہی ہے وہ ہی کر رہے باہر ہی کچھ نہیں کسی کی سامرت نہی ہے کسی کی بھی کنچن ماتر شامرت نہی ہے بھگوان کی یہ جو ترگن مہیہ مایا کا تھپیڑا چل رہا ہے تو جو بھگوان کے بھکتوں کی مہمہ گائی جاتی ہے تو بھکت نہیں رہ جاتے ان میں بھگوان ہی براجبان ہو جاتا تسمیت تجنے بھیدہ بھاوت تسمیت تجنے بھیدہ بھاوت ان میں ان میں بھیدت نہیں رہ جاتا کیونکہ ان کا من کرشرہ کار بدھی کرشناکار چت کرشناکار اہم کرشناکار تو دیکھنے میں وہ پورش روپ دکھائی دیتے ہیں یا اسطری روپ دکھائی دیتے ہیں لیکن تتوتہ وہ پربو ہی ہے پربو میں ہی ہو جاتے ہیں تو پربو ہی بیٹھ کر کے جگت کلیان جگت منگل کرتے ہیں آپ شنطوں کا جو روپ باہر ہی ہے دیکھنے میں ایسا ویکت تو جیسا لگتا ہے لیکن وہ ویکتی نہیں ہے وہ سمشت ہے پرماتم شروپ اندر بیٹھ جاتا ہے اسی سے جگت منگل ہوتا ہے جگت منگل کرنے کے لئے جو بھگوان کے بھکت جان ہوتے ہیں ان میں بھگوان بھی راجمان ہو جاتے ہیں وہ بھگوات شروپ برمہوید برمہوی بھواتی بھگوات شروپ ہو جانت تمہیں تمہیں ہو جائی پھر وہ جو بات ہوتی ہے وہ بھگوان سے ہی کیون ہوتی ہے ینتروت کٹ پوتلی کا جو ایسے ہو رہا ہے وہ پیچھے انگلیاں چل رہے ہیں کسی اور کی بس وہ پردے کے پیچھے جو اس کو تو اسی کا سارا ایسا ہے اپنے تو اپنے لوگ تو ان کے ہاتھ کی کٹ پوتلی ہیں جیسے وہ نچائے وہ ایسے ناچ رہے سارا کا سارا کھیل انہی کا ہے ان کے سوا کچھ نہیں مہاراج جدھر جھاک کے دیکھ تو کیول انہی کا کھیل چل رہا ہے بات سنی وہ سننے ہے سننے کچھ نہیں ہے کیول وہی کر رہے ہیں وہی انہی کا سارا کا سارا اپنے تو جیسے وہ پیرید کر رہے ہیں کیول وہی ہے وہی سمجھے جگہ دور رامانمچہ رہوان جب اپنے سمجھے میں آئے ہیں پرگرنام دھا میں دیویجی آترا کو کرتے ہوئے تو بھندارہ سنتوں کو بھندارہ سیوہ ہی میں نہ ہوتا بریت بھندارہ بریت بھندارہ سنتوں کو بھندارہ رہا ہوا سندھیا کال میں جیسے سوامجی نے پرساد کرنے کرنا چاہا خیر سندر ایک بھالکہ آئی بھلے کہ بھابا آپ ہم کو پرساد نہیں خواہوگے تو سامجھے تراند پہنچا لیا ہو کہ سری جی رادہ رانی ہے تراند پرام کے آسن بیچھائے بیٹھایا ان کو بھابا اپنے ہاں سے خیر پرساد ان کو رادہ سری جی کو بھوگ لگایا دوسری سمجھت بریت کے بالکاؤں ایسا کہا جاتا ہے کہ جھارا بھنڈار اس کو کہتے ہیں کہ سب کو پرساد کوئی بھی آئے کوئی بھی آئے سند کا جھارا تو ہوتا ہی ہے اس لئے کٹیا میں شروع جیو ماتر کی سیو ہوتی جیو ماتر سیو کوئی بھی چل جائے تو سمجھت جھارا بھنڈار بریت کے گوپیا بھی بھتھاری سب آئے بھنڈار کے کچھ ابھی پوڑ مہارا ہی بتا دیتے ہیں پوڑ سری جنگنات پرساد بھکت مال جی مہارا جی بڑے بھکت مان نیسے دین کو نگان کرے ایسے بھکت مان بڑے بھکت مان پوڑ مہارا جی ان سے ہی بھکت مال لگا لگا جا ان پرت جم ناس نان کر دیتے مہارا جی بھکت مہارا جی 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 اس دیتے 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 پرت جی جی جگہ دور رامان اند چاہر بھوان کی ڈولا سامنے سے نکل رہا جمعنے کمیر دا جی رہ دا جی دھنہ جی سین جی سرسورہ نمجی بھاوہ نمجی گالوہ نمجی جتنے مہاپروش تھے سستے پر کرتے ہزاروں گھ سنکھیا میں جے سیا رام جے جے حنما سری گروہ رام آنند بھاوان کرتے ہوئے سوامنے جی پالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نکل رہے ہیں مجھ سے نکل رہے ہیں پوچھ بھکتمالی جی جیسے ہی دیکھوں ان کو آچر لگا ہے کہ عیسے میں اور سوامنے جی کے درشن پالکی میں اپنا اہو بھاگ مانے اور پیچھے پیچھے ڈھوڑے ہیں اوہاں آچار بھوان کے ڈھولہ سوڈاما کوٹی کے آندھر آیا ہے پوچھ بھکمالی جی بھی پیچھے پیچھے ہو کر آئے اور اندر آ کر کے بھدری سے اندر دھان ہوں گے پرتچھے سوامی جی کا چرن اس میں تو پڑھا ہی تھا گیاں گودری چھتروں سب ایک چھتر بنسی بڑے گیاں گودر سے بھی ایک چھتر ہے لیکن پرتچھے روپ سے سوامی جی کا چرن سودامہ کٹی میں ان کی قربہ خوب ہے ابھی بھی ہے آپ سب کا ہم تو آپ سب آپ پرگٹے میں بیدین بنائے بھواند نیت پرکروں میں سے آپ سب ہیں جگت کو دھار کے لئے آپ سب کا آج بشواس ہو گیا کیونکہ آپ کے سری مکھ سے نکلا یہاں بھگوال کے پرکر کے ہوتے اس لئے آج آج بھگوال بھکتوں کی بات ستھے کرتے ہیں اس لئے چاروں جو کو شترپوشی گرا بھکتی گرا سانچی کر رہے ہیں آپ سے ملے کے بہت اچھا لگا خوب آپ سب جانے نبلے والے ہیں آپ ہمیں سب موسکر آتے ہیں چکا چکے آپ کا آشی آپ کا آشی رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رادہ 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 موسیقی 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 موسیقی